دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوی کلچر جی ہاں ویشوی کلچر کا وہ تازہ ملٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے جس میں بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین اور ایران سے جھوڑی بھی کچھ خاص خبروں کی اور ان سب خبروں پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے روزانہ جڑتے ہیں کرشن کان جی یعنی کے کے جی جو بھارتی بھائیس کے ریٹ آرڈ آفیسر ہیں اور جیو پولٹیکس پر واقعی میں اپنی پینی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے دو چرنوں کا متدان ہو چکا ہے تیسرے چرن کے متدان کی تیاری کی اور بڑھ رہا ہے بھارت کا چناو لیکن چناو آیوگ کی جو بھومی کا دکھ رہی ہے وہ لگتا ہے بہت سارے سوال پیدا کر رہی ہے اور اب تو آنکڑا بھی تیرہ تیرہ چودہ دن بعد جاری کیا جا رہا ہے اور وہ بھی پانس سے چھ فیصد بڑھا کر کیسے دیکھتے ہیں یہاں تو اس پسٹ ہے کہ چناو آیوگ ہو نیالے کے ایک دو کھنڈ کو چھوڑ دیں وقت دیکھ لیں میڈیا پونتہ کورپوریٹ میڈیا کہیں گودی میڈیا کہیں یا بھوپو میڈیا کہیں شوشل میڈیا پہ ان کا کبجہ کچھ بھی کرنے چلو پرچار میں ہر جگہ وہ نظر آتا ہے جس پہ ہم نے ایک بار چرچہ بھی کی تھی یہ سارے کے سوارے دھوست نہیں بلکہ سارے کے سارے ابھی جو سرکار ہیں اس کے پجامے میں چلے گئے ہیں بلکل اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہیں سے بھی سوطنتر نہیں ہے کچھ بھی ایسا دیش میں نہیں بچا ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ جو پونجی وادی پراجاتنتر تھا یعنی پوجی پتیوں کے کئی کھیموں کے لیے اور کچھ ہماری لیے بھی جو پراجاتنتریک بیوستھائیں تھیں ملیتے وہ اب بچا ہو ایسا نہیں وہ پونتہ ختم ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی بھومی کا اکیول سندے کا نہیں پونڈ روح سے صاف دکھ رہا ہے چار پانچ شے دن کے بعد آپ ڈیٹا بدل دیتے ہیں کہ نہیں اس سے اتنا پرتیشت ہوا تھا کئی جگہ جتنے ووٹ میکسمن پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ووٹ پڑھ رہے ہیں وی وی پی ٹی جو بھی تھا اس کا سپریم کورٹ کا آدیش آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا کس طریقے سے ہو رہا ہے تو کہیں سے بھی چناؤ سو تنتر اور نشپکش نہیں ہے اور چناؤ کے بعد بھی جو کاؤنٹنگ ہوگی کاؤنٹنگ کے بعد بھی جو پاکستان میں جو گھٹنا ہوئی تھی یہاں پہ نہیں ہوگی کہنا مشکل ہے ہم بیہار میں اس کی استطیق دیکھ چکے تھے بیہار ویدھان صفحہ کے چناؤ میں پانچ شیٹوں پیسہ ہوا رات میں بارے ایک دو وجہ کر کے صبح میں اچانک تین وجہ کہتے ہیں کہ فلا فلا جیت گیا اور پوشٹل بیلٹ کے بوٹ آئے تھے جو کی تقریباً سننے کے برابر تھے تو یہ تو چیزیں دکھ رہی ہیں کہ چناؤ سے آپ ویوستہ بدلنا چاہیں بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے اب بہت زیادہ اس پوشٹ ہے نہیں ہو سکتا ہے جی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اب تو کیا کریں گے پھر کیا کریں گے اب سیدھے کے سیدھے کہنا سوچیں انیس سو بیالیس میں جب ہارت سو تنتر نہیں تھا ماس ڈسو بیڈیانس یعنی سوگیا آندولن اور صحیح آندولن اس طرح کی باتیں ہو ماس مومنٹ ہو یعنی پوری کی پوری جنتہ کا ادھکانس حصہ پچاس ساٹھ پرتیشت بلکل سڑک پیاجہ اس سرکار کو کہیں سے بھی چلنے نہ دے آم آدھی پارٹی نے دوہزار تیرہ چودہ میں دکھانے کیا تھا لیکن وہ دکھاوا تھا واسطوں میں جنتہ کی یدی ہو جن کرانتی ہو وہی دوسرا راستہ بزتا اور کوئی راستہ نہیں بزتا ہے جی ممتہ کہہ رہی ہیں کہ پورے بنگال میں ایویم بدلی جا رہی ہیں چنانہ ہونے کے بعد تو کیا جن میں بوٹ پڑے ہیں ان کو اٹھا کے نئی بھی ہم رکھی جا رہی ہیں اب پتہ نہیں کہاں تک سچائی ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سچائی ہو کشت ہمارے جنتہ کے سامنے یہ ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایک طرف ناگ ناتھ ہے دوسرا طرف ساپ ناگ ہے ممتہ بھانر جی کوئی جنتہ کے لیے کام نہیں کرتی ہے کئی سے بھی نہیں ہے وہ ابھی ایک تانرشاہ ہے مینی تانرشاہ ہے اور جروت پڑھنے پر بھاسپا کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور ہمارے ادھکانس جو چھتری یہ پارٹی ہیں اپنی سرکچھا کے لیے اپنے استعمال کے لیے اپنے کمیشن کے لیے اپنے نوکری کے لیے کہیں تو وہ کسی حد تک بھی گزرنے کو کر گزرنے کو تیار ہیں ویسے دکھتا ہے کہ کانگریس کے کتنے ایم ایل ایم پی اور نیتہ بھاسپا میں جا کے اپنا شدی کرن کروا چکے ہیں جی کیا جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آنکڑے بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہے ہیں ای ویم بھدلی جا رہی ہے اس سے جو ایک عام ناغری کے عام ووٹ رہے ہیں اس کے من کے اندر یہ آئے گا نہیں کہ ووٹ کیوں دیں پھر وہ تو آ رہا ہے جو پرتیشت گھٹ رہا ہے اس کا کارن مکھی یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی ہمارے تتھا کتھت کرانتکاری آوازتوں میں جو کرانتکاری اتنے بڑے شکتی کی روپ نہیں اوہر پائے ہیں کہ ان کے سامنے وکلپ رکھ سکے وکلپ ہے کہاں اور اسی لئے جنتا جو ہے سو نراز سے ہے جی چلی اب بلٹن کی شروعات کرتے ہیں کیونکہ پتا چلا چناؤں کی خبروں پر ہی پورا ٹائم بیچ جائے گا اور ویسے بھی سر کا ایک پریشن مجھ پہ رہتا ہے کہ پندرہ بیس میٹ میں سب نپٹا دیا جائے پہلی خبر جو آ رہی ہے بھارت سے تعلق رکھتی ہے آسٹریلیا سے پہلے کینڈا نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں پر ایک شخص کی حتیہ کر دی پھر امریکہ نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک سکھی حتیہ کرنے والے تھے رو کا چیف اس میں شامل تھا انہیں سے بھی جو ہے اس میں اپنی کچھ بھومی کا رکھتے ہیں اور اب آسٹریلیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھارتیے جاسوسوں کو پکڑا تھا ہمارے یہاں کوئی بڑا کانڈ کرنے والے تھے یہ چل کیا رہا ہے جی دو ہزار بیس ہی گھٹنا ہے جبکہ کسی کو پتا نہیں چلا یا میڈیا میں نہیں آیا دو ہزار اکیس میں کسی میڈیا کو بھنک لگی وہاں کی لوکل تندھوں نے کہا تھا اور اس کے حساب سے تھا کہ کچھ ویدیشی جاسوسوں کو بھارت کی جاسوسوں کی شاید بات نہیں ہوئی تھی حالانکہ اشارہ بھارت کے طرف تھا کچھ ویدیشی جاسوسوں کا جو اڈا تھا وہاں اس کو کھوزا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اور ان کو واپس ان کے دیشے بھیج دیا گیا ہے پنیشمنٹ نہیں دیا گیا ہے دیکھ لیجی پنیشمنٹ کیوں نہیں دیا گیا ہے اس کی پتا نہیں ہے اب جا کے پھر سے وہ اپرشن دوبارہ زیادہ سٹی گروپ میں آیا کہ یہ بھارت کے جاسوس تھے اور وہاں پہ آسٹریلیا کے دیفنس سکریٹس کا پتا کر رہا ہے پتا نہیں آسٹریلیا کے کون سا بڑا دیفنس سکریٹ ہے وہاں تو پورا کا پورا تقریباً کھولے ہوا ہے نہ ہی اس کے ٹیکنلوزی یا ملٹری سائنس اس طرح بڑھا ہوا ہے جسے ہمیں جدورت ہے کیا امریکہ کی مدد سے وہاں پہ یہ لوگ گھوسے پڑے تھے یا سنیوگ وہاں کچھ کام کر رہے تھے یا کچھ بھی کھولاسہ نہیں ہوا اور جو آشارج کا ویشہ ہی ہے کہ جب وہاں کے پرائیم منسٹر دیفنس منسٹر کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر کوئی بھی ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا جی لیکن ایک سندر میں تو تمام خبروں کو آپ جوڑ سکتے نہیں چاہے کینڈا کی ہو چاہے امریکہ کی ہو چاہے آسٹریلیا کی ہو کہ وہاں پہ سکھوں کی ایک اہم بھومکہ ہے آسٹریلیا میں سکھوں کی بھومکہ تو ہے لیکن اس پٹکولر گھٹنا میں سکھوں کا کچھ نہیں ہے آسٹریلیا کی خلاف آسٹریلیا کے اندر سے کچھ خاص چیزوں کے لیے دو ہزار بیس میدی بھارتی جاسوس یا وہاں کے لوگوں کو ہم نے اپنے جاسوسی کے لیے ہائر کیا کچھ پیسے کے لیے ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوئے اور اس کے بعد آسٹریلیا کے چپی یہ ہی دکھاتا ہے کہ کواڈ کا محتو بہت زیادہ ہے جس میں خود آسٹریلیا بھی یہ بھارت تو ہی ہے امریکہ کے ساتھ جاپان اور یہ سب دیش ہیں اور اس میں ہے اور اس نے کہا کہ رفا دفا کر دو اندر میں باچٹ ہوئی ہوگی اور مسئلہ کو دوانے کوشش کی گئی ہے لیکن وہ باہر آ رہا ہے کیا میں اسے ایسے بھی دیکھ اور سمجھ سکتا ہوں اپنے آم بیور کے لیے کہ ماملے تو ہوتے ہیں بہت سارے دیشوں کے لیکن جو لوگ آج ہماری ستہ پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ ماملے رکھ کر اپنا دھنڈہ نکال لیتے ہیں مطلب میرے خلاب کوئی مقدمہ درج ہے بولیس نے کہا ہاں بھائی تو بہت بڑا کاروباری ہے فلانا پیسہ ہمارے پاس بھیجوا دے یا ہمیں فلانا کاروبار کرنے دے کسی آدمی کو ہمارے تو ہم تیری خلاب کچھ نہیں کریں گے یہ ہو رہا ہے کیا آپس میں دیشوں میں ایک ادھارن آسٹریلیا ہے کہ آسٹریلیا اور فرانس کا سمدھی تھا تین چار ورش پہلے نیوکلئر سب میرنز کے لیے اربو ڈالر کا مطلب مسئلہ تھا وہ رات و رات یہ بائی دین آیا تب اور رات و رات یہ بدل گیا اور آسٹریلیا کے پرائی میسٹر کو بلائے گیا اور فرانس سے انہوں نے اس سمدھی کو رد کر کے امریکہ سے سمدھی کر لیا امریکہ دے گا یعنی فرانس کے کمپنی کو فرانس کو جو اربو ڈالر کا فائدہ ہونے والا تھا وہ امریکہ کو ہونے لگا اس لئے امریکہ اور فرانس کے بیچ میں جب اجاست ایک طرح سے دشمنی سے ہو گئی فرانس نے کہا کہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ کرے گی اور امریکہ کے راشت پتی وہاں گئے کہ آپ سے بات چلی انہوں نے کہا بھائیا جو ہوا سا ہوا ہم آگے کی سمدھی کی بات کرتے ہیں اور اس دھندے کو چونکہ وہی ان کا بھگوان ہے وہی اللہ ہے وہی اسوریا گوڑ ہے انہوں نے کہا ٹھیک جو ہو گیا ہو ایک چھوٹی سے بات لیے کیا لڑنا ہے اور پھر چھوٹی سے بیچ میں وہ ایسی دوستی ہو گئی تو یہ چیزیں گھٹنا ہے بڑے بڑے پونجی پتی دیشوں میں جہاں منوپولیز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے گھٹی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے کیونکہ پیسہ ان کے پیچھے ہوتا ہے دھندہ ان کے پیچھے ہوتا ہے اب ایک اور بات کر لیتے ہیں وہ بھی دھندے سے جڑی بھی ہو سکتی ہے حالانکہ آپ اسے جو ہے پڑوسیوں کے سممندوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں پاکستان میں فروری دو ہزار پچیس میں چیمپینشپ ہونے والی ہے اور اس چیمپینشپ میں جو ہے بھارت کی ٹیم بھی کھیلنے جا سکتی ہے یہ تمام طریقے کی خبریں چل رہی ہیں کہ پی سی بھی نے اپنی ایک ریپورٹ آئی سی سی کو بھیج دی ہے اور صرف ایک ہی شہر میں تمام میش کرائے جا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے ویسے تین چار شہروں میں ہے کراچی راولپنڈی اس میں ہے لاہور میں بھی ہے لیکن بھارت کے شاید ایک ہی رہے سب سے پاس والے رہے جہاں بھی رہے راولپنڈی اللہور میں جہاں بھی رہے ان کی مرجی ہے اور آئی سی سی کو پروگرام جو بھیجا گیا بھی پورا کھلاسہ نہیں ہے اور دو ہزار آٹھ کے بعد سے سمبھوتا یہ ایشیا کا پھوات اس میں بھارتی ایٹیم ہوا گئی تھی اس کے بارے نہیں گیا ویسے میں بتاؤں کہ میں کرکٹ میں میرا جیادہ انٹرسٹ نہیں جو پہلے ہوتا تھا اور اس میں سمبھاؤنا ہے بھارتی ایٹیم جائے اور ہمارے دونوں دیشوں کے جو ستہ ہے سرکار ہے چاہے بھارت میں جس کی اس میں بنی رہے کانگریس آ جائے یا بی جے پی مینٹین کرتا ہے تو ان کی آپس میں سمبند بڑھانے میں مورت ملے گا جو بھی وہاں کے پردار منتری تو رہیں گے ہی جو شریف ہے یہاں کے بھی ہے اچھے خاصے انسان لوگ اور دکھانے کوشش کریں گے اور امریکہ کے بھی اس میں انڈائریکٹ پہل ہو سکتی کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے کھیل کے مادیم سے پولٹیکس کو آگے پڑھو جی مہدی جی آئیں گے تو زیادہ آسان دیکھتا ہے کانگریس آئے گی اور اگر پاکستان کے ساتھ سمبند بڑھانے کی کوشش کرے گی تو یہ سنگیت چھوڑیں گے نہیں رسس کو کہ دیکھو آتے ہی پاکستان سے سمبند بڑھانے لگے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بلکل کہیں گے حالانکہ وہ بھول جائیں گے اس بات کو کہ اس بات کی جو شروعات ہے وہ بھاسپہی کے سمائے میں ہوگا ہے اس بات کو بھول جائیں گے اور وہاں سنگی کہانی شروع ہوگی نیریٹیو دوسرا ہوگا جی صحیح بات ہے اپنی بریانی کھانے کو نہیں بتائیں گے بے وجہ بغیر بلائے پہنچ جانے کو نہیں بتائیں گے اور اپنے ہاں جو ہے شپت گران میں ربا شریف کو بلانے کو نہیں بتائیں گے صرف حلہ مچائیں گے کیونکہ حلہ مچانے میں تانڈب کرنے میں دھانہ بنانے میں بڑے ماہیر ہیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں جو پاکستان رسے آرہی ہیں مجھے بڑی کمال کی خبر لگی ہے کچھ لوگوں نے دکانداروں نے آئی ٹی آر نہیں داخل کی ان کے پانچ ہزار موبائل نمبر بند کر دیے گئے لے تیرا فون ہی بند کر دیتے ہیں دو ہزار بائیس میں قریب پانچ دسمنلو نو مطلب انسٹھ لاک وہاں کے جو ٹیکس بھرنے والے تھے اس میں سے کیونکہ ساڑھے چار لاکھ لوگوں نے انسٹھ نہیں مطلب چھے لاکھ کے آس پاس کے جگہ پہ کیونکہ چار لوگوں نے بھرا تھا پیتالیس لاکھ نہیں پہلے دلہ ٹھیک تھا ملین سے لاکھ میں دکت ہوا مجھے تو انسٹھ لاکھ سے کیونکہ پیتالیس لاکھ نے بھرا تھا یعنی بہت سے ڈیفولٹ ہوتے ہیں ہر دیش میں ہوتے ہیں ابھی بہت سارے ہیں جس میں یہ پانچ ہزار نہیں پانچ لاکھ لوگ جو بڑے بڑے ٹیکس دینے والے جن بیابانیوں کی بات آپ نے کی وہ لوگ ہیں اور ان کے خلاف وہاں کے یہ بات جو ہے ابھی جو یہاں پردھان منتری والڈ اکنومی فورم ساودی اربیہ گئے تھی چرچام نے کی وہاں پہ انہوں نے کہا پاکستان جو ہے سکتی برتے گا جو ہی وہ پرو پیپول کام کرتا تو گھٹائے گا جو ہی ان کے سستے درو پہ بزلی پانی بس سیاتر دیتا تھا وہ ختم کرے گا اور صدھار کرے گا صدھار مطلب پونجی پتی ورگ کی رکشہ صدھار کا مطلب کی جنتہ کی جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کو واپس کھیچنا اور اسی کے تحت میں یہ ہو رہا ہے تاکہ اس کو ورلڈ بینک کے طرف سے جہاں سے بھی ہے زیادہ زیادہ لون مل سکے جی کیا آپ کو نہیں لگتا آج کی سرکار ہیں آج کی سرکاری مشینری پورانی فلموں کے گنڈوں کی طرح کام کرتی ہے کہ اس کی ماں چہرہ بھی ہٹا دیا انہوں نے پوری طرح سے لوٹ نے کی مطلب وہ کر رہے ہیں اور اس کا ادھار کیا بن رہا ہے حرم کے نام پر باٹیے جنتا کو رنگ کے نام پر باٹیے اور جنتا کو آپس میں لڑوا دیجئے تاکہ ان کو لوٹ نے میں ہمیں آسانی ہو سکے جی اگلی خبر آ رہی ہے بیٹین سے یہاں پر لوکل بوڈی الیکشن ہونے والے اسی افتے ووٹنگ ہوگی بتایا جا رہا یہ سیمی فائنل ہوں گے وہاں کے عام چناؤ کا اور ریشی سناک کی لیے ایک بڑی پریقش ہوں گے ہاں جہاں تک ریشی سناک کی بات ہے تو ساتیس فائکشن لیول کر کے وہاں پر پوپولاریٹی ریٹ نہیں کہ ان سے آپ کتنے خوش ہیں yes or no minus میں تو minus 50% سادھک ان کو جنتا نے مطلب آن لائن ووٹ دیا ہے مطلب بلکل خوش نہیں اور سب سے نیچے دھراتل اس طرح پہ ہے اور قریب ڈھائی ہزار لوکل بوڈیز کی ہوگی جس میرز کی ہوگی مہت پون ہے جیسے لنڈن ہے اور بھی دو تین جگہ یہا اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی ہار ہونے والی یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ساتھ اگلی مکھ چناؤ کا سمائے نہیں دیکھ پائیں گے کہیں بچ گئی جت تو ٹھیک اینج دنو ہٹا کے کسی دوسرے پردان منتری کو لائے جا سکتا ہے جی روس کی بات کر لیتے ہیں اس نے یوکرین میں راسائین ہتھیار استعمال کی ہیں امریکہ نے آروپ لگا ہے اور کئی نہیں پابندی لگا دی ہیں پابندی لگانے کوئی مطلب نہیں اب تو کچھ بچائی نہیں ہے جہاں تک پابندی وں اور آکسیزن ختم کرنے والے بام گیرائے جا رہے ہیں اس کا کوئی اثر وہی تقریبا ہو سکتا ہے جیسے اس طرح کے جس راسائین ہتھیار کی بات کر رہے ہیں کلورو پکرین این ٹیر گیس چھوٹے چھوٹے ہمارے افکے جاتے ہم پر اس کا بڑا بڑا روپ جو بڑا 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 دردناک اور وہ امریکہ نے پورے یوکرین کو دے رکھا ہے تو ایک دوسرے بس حاروب کا کوئی معنی نہیں بس کہ ہنگامہ کرنا اور کچھ نہیں یہ بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ یوکرین میں تو تمہیں ہتھیار نظر آ رہے ہیں کہ راسائین ہتھیار استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن تمہارے دیئے فاس اور بلکہ امریکہ ہی ایسا ایک دیش ہے جس نے دو نیوکلئر بوم کا استعمال کیا وہ بھی اس سمئے جبکہ جاپان تقریباً ہار رہا تھا اور سندھی کی باتیں ہو رہی تھی جو اس نے پریوک کرنے کی لیوان کیا گیا تو امریکہ جیسا خطرناک اور درندگی والا دیش ابھی تک دنیا میں نہیں تھا تو جرمنی اور اس کے بغل میں مسولنی کی مطلب جو سینہ تھی فاسس پارٹی اوف ایٹلی تھی اس کے علاوہ ابھی تک ایسا نہیں دیکھا گیا ہے ابھی اسرائیل کو بھلی یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے ایمانوہ دکار کے پرودھا بھی بنتے ہیں اور سب سے بڑے دنیا کے آتنکی بھی کہا جا سکتا یہ ہے انہوں نے ایمانوہ تک سب سے زیادہ خون بہایا ہے اب خبر آرہی بڑی دلچسپ جورجیا سے وہاں سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں کہہ رہے نا جی ہم روس کے ساتھ نہ جانے کے ہمیں تو یوروپی یونین کی سدستیت چاہیے کیونکہ وہاں کی سرکار کوئی کانون لے آئی ہے کیا بوری جن کر یہ سر یا سہی میں بڑا انٹریسٹنگ ہے یا ڈریم پارٹی جو وہاں کچھ پرو امریکن پرو نیٹو جو تھے ان کا من بدلا دیکھا کہ کتنے درندگی کر رہے کیا کیا ان کی مانگے ہے اور دھیمے دھیمے رشیہ کے پکس میں ہوتے گئے جب یا یود شروع ہوا یوکرین کا دو ورش پہلے قریب اس سمیہ جو امریک اور یوپن یون نے جو پابندی لگائی سب دیشوں پہ آپ رشیہ کے ساتھ نہیں جائیں گے اس میں کئی ڈیشوں نے جو ویرود کیا اس نے کیا جورج ان اس نے رشیہ ساتھ کریں گے اس کا بیاب بڑھ گیا اور اب جا کر اس نے جو قانون بنایا ہو ہے کہ ویدیش دھان آتا سمپتی آتے انجیو کو کسی ویکٹی کو اس کا حساب کتاب ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ یہ دیش کی سار بھوم مکتہ بات ہے آپ چھپ کسی نہیں لاتے اس میں کچھ بھی گھر بھر نہیں لگ رہا اور اس کے خلاف دیکھ کون کون نارے تو جنتا ہی رہی ہے مطلب ہجار ہجار کی سنگھیا میں اس سنگھ رہے ہماری سینہ جائے ہمارا دھکار ہو اور جنتا اس دھنگ سے پاگل ہو رکھی ہے کہ اسے لگتا ہے جو ہمیں مارنے والے ہیں جو درندگی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو ایکچوری ٹررسٹ کی جمع داتا ہیں ان کے ساتھ جانے سے بڑا ان کا کمال ہو جائے گا اس ہی کہتے ہیں کہ جنتا کے حصے کا دماغ جو ہے ہمارے دیش میں نظر آ رہا جی بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے خلاف سرکار روز کے حق کی بات کر رہی تو اس سرکار کو گرانا بھی ہے ہم بتاتے ہی ہیں ہمارے بیور سمجھ گئے ہوں گے شروع بات کر لیتا گازہ فلسطین اور ایران سے جوڑی خبروں کی اور پہلا جو اپ ڈیٹ ہے نکارا گوا کو آئی سی جی سے بھلے ہی جھٹکا لگ گیا ہو لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جرمنی کے خلاف دو دوبارہ آئی سی جی میں جائیں گے کیا جان کر یہ کچھ دیش جو امریکہ کے ویرودی ہیں لاتن امریکہ یا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں یا بڑی جور شور سے وہاں پہ ہر جگہ آکرمن کر رہے خاص کر ابھی یکرین ید کے بعد یہ نظر آرہ ہے کہ جہاں موقع ہے یہ پورے وشوہ نظر آ رہے کہ موقع ہے کہ امریکی سامراجوات کو کمجوڑ کیا جائے اور واسطو میں دی امریکی سامراجوات کمجوڑ ہوتا ہے تو یہ دیش صحیح میں سوطنت رہو سکتے ہیں اور دوسرے طرف سے دیکھیں یا تو مطلب پورا اوپر کا چیز دکھا مانی کا خلاف کرنا چاہیے جو ہر دیش کی تو ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے لیکن امریکہ کے جو آس پاس کے بسے ہوئے دیش ہیں وہ تو جائی رہے ہیں لیکن لگتا ہے اب عربوں کے مسلم دیش وں ترکی جس کو ہم ایک سپوز کر سکتے ہیں کہ ازرائیل کس دھنگ سے وہاں پر جن سن ہار کر رہے ہیں پر سن سے یہ بات ہے ٹھیک ہے جی جا پریزیڈن پرائی منسٹر اور جو ہی ان کا رولر جس روپ میں ہیں وہ سو آئیں گے اپنی بات یں ہوگی ان دیش کی چک چاپ جو کی امریکہ وزرائیل کے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن کچھ خاص مطلب اس طرح کا کچھ ایک راستہ ان کا ہو ایک اس طرح کا آدیش ہو آپ اس کی سن بھانا شن کے برام ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اتنی بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہم اسرائیل سے اپنے سبھی طرح کی راجن سمبند توڑ رہے ہیں یہ یہ تک نہیں کر پا رہے ہیں خیرہ اب اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہے ایران سے بی بی سی نے جو فرضی خبر چلائی تھی ہے بلکہ اس لیے بی بی سی نے آپ دیکھیں تو اس جو اس کا مقصد تھا یہ پوشٹ کر کے جلدی اس نے ہٹا دیا یعنی اس لگا کہ اس میں دم نہیں ہے جھوٹ ہے میں نے جہاں پڑھا پڑھا اس میں کوئی ایسا دم نہیں لگا اور ہے تو اس سا ساتھ پرمان کے ساتھ سولہ میں ایک لوگ نے لائے تھا انٹرنیشنل holocaust remembrance alliance تو جو بھی holocaust ہوا تھا یعنی جرمنی میں جو ہوا تھا جس میں یہودیوں کو لاکھوں کے سنگھیا میں گیس سمبر میں اور دوسرے طریقے سمارا گیا تھا اس کے یاد میں لیکن کچھ سکتے جسے دوسرے دیشوں کرتے آپ اس ریل کا نہیں کر سکتے دوسرے یہودیوں کے خلاف کسی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ واسطہ میں یہودی کے خلاف مطلب اس کے دھرم کے ادھار پہ اس کے خلاف بات ہو رہی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اور یہ تب آیا ہے جب پورے امریکہ کے یونیورسٹیز میں چھاتروں کا اندولن بھڑک چکا ہے جس میں ہجار سعادھ چھاتر کی افتار ہو چکے اور آپ ویڈیو دیکھیں ہماری جنتہ جرور دیکھیں کس طرح وہاں لڑکیوں کو مارا جا رہا بال طرح کا برا ویوہار کر رہی یہ لوگ ایران کو کہ رہے ہو تو ہو ہی رہا ہے لیکن یہ لوگ کسی طرح افغانستان وغیرہ دوسرے دیش کے سپاہیوں سے کم نظر نہیں آ رہے اور اس قانون کو بنا کر یہ دکھانا چاہتے کہ ہم اسرائیل کے پکس میں ہے پھر سے میں اس کو دھو رہا ہوں کہ وہاں کے امریکہ کے سمسط میں ہو رہا ہے کہ ہم اس دیش کو پیسہ نہیں دیں گے جو کی مانوہ دھکار کا اُلنگن کر رہا ہے اور یہ بہاری ماترہ میں 320 لوگ نے اس کے پکس میں موٹ دیا اور یہ پاس ہوا ہے دیکھیں اس کا اثر راستہ وہاں بھی ایک ماتر وہی بستا ہے کہ ڈیموکریٹ سے ریپبلکن سے نکل کر جنت ستہ کو اپنے حق میں لینے کی کوشش کریں جی یعنی جو یہودی ہیں وہ ہمیشہ وکٹم رہیں گے ان کے خلاف لکھنا یا ان کی چیزوں پر سوال اٹھانا غلط فیصل کو جو ہے ان کی آلوچ رہ کرنا ہمیشہ ظلم رہے گا پر مجھے لگتا ہے جو آندولن شروع ہوا تھا فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے طور پر ماں کی انیورسٹی میں وہ اب اب بیویقتی کی آزادی کاندولن بند چکا اور وہاں کے چھاتر کہہ رہے کہ ہم نے اگر آباز اٹھائی تو کون سا ظلم کر دیا ہمارے پاس بولے کا عدhikar ہے اس یونیورسٹیز کا چلنا بند ہو جائے گا کولیجز کا چلنا بند ہو جائے گا یعنی کیول بولنے کی ہی نہیں بلکہ پڑھنے کی جو ایک سوتندرتہ ہے ادھکار ہے ڈیموکرٹک رائٹس ہے وہ سب کچھ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کولی ملاکہ یہی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پیڑیت کون ہے دوشی کون ہے آروپی کون ہے زالیم کون ہے سب کچھ وہی لوگ تیع کریں گے جو دنیا میں آج آتنگ کا ایک طریقے سے بلکہ اسٹیٹ آرگنائز آتنگ کا پریائے بن چکے ہیں روپ بن چکے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت باری کے ساتھ تمام چیزوں پر روشنی ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پر جڑنے کی کوشش کریں گے دھنیواد تھانکیو مستر کرن